پہلا تواریخ پانچوں باب اور اسرائیل کے پہلوٹھے روبن کے بیٹے کیونکہ وہ اس کا پہلوٹھا تھا لیکن اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کے بچھونے کو ناپاک کیا تھا اس کے پہلوٹھے ہونے کا حق اسرائیل کے بیٹے یوسف کی اولاد کو دیا گیا تاکہ نصب نامہ پہلوٹھے پن کے مطابق نہ ہو کیونکہ یہودہ اپنے بھائیوں سے زوراور ہو گیا اور سردار اسی میں سے نکلا لیکن پہلوٹھے کا حق یوسف کا ہوا سو اسرائیل کے پہلوٹھے روبن کے بیٹے یہ ہیں ہنوک اور فلو حسرون اور کرمی اور یوائل کے بیٹے یہ ہیں اس کا بیٹا سمیہ سمیہ کا بیٹا جوج جوج کا بیٹا سمی سمی کا بیٹا مکایا مکایا کا بیٹا ریایا اور ریایا کا بیٹا بال بال کا بیٹا بیٹا جس کو اسور کا بادشاہ تلگات پلناسر اسیر کر کے لے گیا وہ روبینیوں کا سردار تھا اور اس کے بھائی اپنے اپنے گھرانے کے مطابق جب ان کی اولاد کا نصب نامہ لکھا گیا یہ تھے سردار ییل اور ذکریہ اور بال بن عزیز بن سما بن یوائل وہ ارویر میں بنو اور بال ماؤن تک اور مشرق کی طرف دریائے فرات سے بیابان میں داخل ہونے کی جگہ تک بسا ہوا تھا کیونکہ ملک جلاد میں ان کے چوپائے بہت بڑھ گئے تھے اور ساول کے ایام میں انہوں نے حاجریوں سے لڑائی کی جو ان کے ہاتھ سے قتل ہوئے اور وہ جلاد کے مشرق کے سارے علاقہ میں ان کے ڈیروں میں بس گئے اور بنی جد ان کے مقابل ملک بسن میں سلکہ تک بسے ہوئے تھے اول یوائل تھا اور صافم دوسرا اور یعنی اور صافت بسن میں تھے اور ان کے ابائی خاندانوں کے بھائی یہ ہیں یہ ساتھوں یہ بنی ابیخیل بن ہوری بن یرواخ بن جلاد بن مکائل بن یسسی بن یدو بن بوز تھے اخی بن عبدیل بن جونی ان کے ابائی خاندانوں کا سردار تھا اور وہ بسن میں جلاد اور اس کے قسموں اور شارون کی ساری نواہی میں جہاں تک ان کی حد تھی بسے ہوئے تھے یہودہ کے بادشاہ یوتام کے ایام میں اور اسرائیل کے بادشاہ یوربام کے ایام میں ان سبوں کے نام ان کے نسب ناموں کے مطاوق لکھے گئے اور بنی روبن اور جدیوں اور منصی کے آدھے قبیلے میں سورما یعنی ایسے لوگ جو سپر اور تیگ اٹھانے کے قابل اور تیر انداز اور جنگ آزمودہ تھے چوالیس ہزار سات سو ساٹھ تھے جو جنگ پر جانے کے لائق تھے یہ حاجریوں اور یطور اور نفیس اور نو دب سے لڑے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے مدد پائی اور حاجری اور سب جو ان کے ساتھ تھے ان کے حوالہ کیے گئے کیونکہ انہوں نے لڑائی میں خدا سے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی اس لیے کہ انہوں نے اس پر بھروسہ رکھا اور وہ ان کی اور وہ ان کی معاشی لے گئے ان کے اونٹوں میں سے پچاس ہزار اور بھیڑ بکریوں میں سے دھائی لاک اور گدھوں میں سے دو ہزار اور آدمیوں میں سے ایک لاک کیونکہ بہت سے لوگ قتل ہوئے اس لیے کہ جنگ خدا کی تھی اور وہ اسیری کے وقت تک ان کی جگہ بسے رہے اور منفسی کے آدھے قبیلے کے لوگ ملک میں بسے اور بسن سے بال ہرمون اور سنیز اور ہرمون کے پہاڑ تک پھیل گئے اور ان کے آبائی خاندانوں کے سردار یہ تھے ایفر اور یسی اور ایلیل اور ایزریل یرمیا اور ہدوایا اور یادہل جو زبردست سورما اور نامور اور اپنے آبائی خاندانوں کے سردار تھے اور انہوں نے اپنے باب دادا کے خدا کی حکم عدولی کی اور جس ملک کے باشندوں کو خدا نے ان کے سامنے سے ہلاک کیا تھا انہی کے دیوتاؤں کی پیروی میں انہوں نے زناکاری کی تب اسرائیل کے خدا نے اسور کے بادشاہ پول کے دل کو اور اسور کے بادشاہ تلگات پلنسر کے دل کو ابھارا اور وہ ان کو یعنی روبینیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلہ کو اسیر کر کے لے گئے اور ان کو خلا اور خبور اور ہارا اور جو زان کی ندی تک لے آئے یہ آج کے دن تک وہی ہیں